اسلام علیکم ایک چیز زندگی میں سکھی آپ وہ بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں آپ جب بھی کوئی کام کریں گے آپ جب بھی کوئی گول سیٹ کریں گے آپ جب بھی کوئی ویژن بیلڈ کریں گے تو ہر چیز آپ کی سوچ سے سٹارٹ ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آج پانچ کلومیٹر وارک کرنے جائے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب پڑھنی چاہیے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے جائے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے آج یہ مائل سٹون اچھی کرنا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ ڈگری کرنے جو بھی آپ سوچتے ہیں وہ یہ آپ بنتے ہیں ہر چیز ایک سوچ سے سٹارٹ ہو تو پھر کیوں نہ وہ سوچیں جو ہمارے لیے پہتے ہیں ہماری آئندہ دستوں کے لیے پہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے پہتے ہیں ہم کیوں ہونا سوچیں جو ہماری ترقی کے لیے پہتے ہیں ہم کیوں ہونا سوچیں جو ہماری سکون کے لیے ہماری خوشی کے لیے پہتے ہیں ہر چیز آپ کی سوچ سے شروع ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پلین کرتے ہیں کہ میں نے یہ منصوبہ بنانا ہے یہ کام کرنا ہے چوبیس سا کرنا ہے کوئی بھی کام کرنا ہے پھر اچانک آپ لاؤزی ہو جاتے ہیں اور آپ کی سوچ میں لے گا جاتا ہے آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں ڈسٹرکٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا پلین اپنا منصوبہ اپنا گول ایک دم سے تقید ہو آپ وہاں تک جائی نہیں سکے جہاں آپ نے لچا دیکھیں ہر چیز کا میور آپ کی سوچ ہے اس سوچ کو پروگریسیو رکھنا اس کو مصبت رکھنا اس کو دوسروں کی فلا کے لیے استعمال کرنا اپنی فلا کے لیے اپنے بچوں کی لیے اپنے خاندان کی لیے استعمال کرنا آپ کا برین اللہ نے ایک موجزہ بنایا ہے جہاں سے یہ ساری تھارٹس ساری لیژنز ساری کلیٹیویٹی ساری انوینشنز آتی ہیں تو اس کو نیگٹیویٹی کی طرف لے کر کیوں جانے ہیں جب ہم نے ہمیں ادھا نے پیدا کیا تو ہمیں تو اس لیے پیدا کیا کہ ہم بالکل منفرد ہیں اور ہم نے اچھے کام کرنا ہم کیوں نہ اپنی سوچ کو اس طریقے سے استعمال کریں جس طریقے سے ہمیں کریٹر نے بنایا جس کے لیے ہمیں کریٹر نے بنایا ہم کیوں برائی کی طرف جائیں کہ منفی سوچوں کی طرف جائیں کیوں منفی کاموں کی طرف جائیں کیوں دوسروں کو نقصان کرنے چاہیں یہ منفی سوچوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنی سوچ کو مصمت رکھیں پروگریسیو رکھیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی میں کتی تبدیل لیا جائے آپ غصہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی سوچ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں سمائل دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دوسروں کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں پھر آپ سیکریفائز بھی کرتے ہیں پھر آپ فیفرٹ بھی کرتے ہیں پھر آپ ہرڈ ورک بھی کرتے ہیں آپ کمیٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں یہ سب آپ کی سوچ ہیں آپ کی سوچ دیں اس مطلب کی سوچ پوزیٹیو رکھیں آپ کی سوچ پروگریسیو رکھیں آپ دیکھئے گا کہ آپ کی زندگی کتنی زبردست ہو جائے گی اور آپ سمجھیں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے وہ مقصد آپ اچھی کرے گی یہ بہت ہی سمپل سی بات ہیں بڑی سادہ سی بات ہیں سوچیے گے ان پہ ریفریکٹ کیجئے گے اور مجھے بھی ضرورت آیا گیا آپ کیا سوچیں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد آپ کی کیا سوچیں آپ کیا اندر مارٹیویشن آپ کیا کرنا کیا اللہ میں اچھا سوچنے کی اور اچھا کتنے کی اللہ آپ کے لیے سامن کرے اپنا بہت ہوتے خیال کرے اسلام علیکم